جب مہاتمہ گانڈی نے یہ سنشت کیا کہ بھارت کسی ایک دھرم بشیش کا دیش نہیں بنے گا بھارت سب کا دیش بنے گا اس بات سے ساور کر اور ناتھرام گوٹ سے پگلا چکے تھے سٹیا چکے تھے اور اس لیے گولی ماری آج بھی دل میں گوٹ سے ہے لیکن زباں پہ نریندر کو گانڈی کا ہی نام لینا پڑتا ہے ایک شیئر ہے کہ سمان تو گیا ہی تھا وہ میرا گھر بھی لے گیا اس بار جو دنگا ہوا وہ دل میں بیٹھا ڈر بھی لے گیا آپ کے ظلم نے آج کل نریندر موڈی بولتے ہیں کہ اینارسی کا کوئی ذکری نہیں ہوا یہاں تک بولا کہ ہم نے پانچ سال میں ذکری نہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا ہم نے پردان منتری چنہ تھا یا جھوٹ بولنے کی فیکٹری چنہی تھی کپیل میشہ ایک دن نہیں ٹک پائے گا جیل میں اومر خالد آپ لوگوں کے بیچ میں آپ اپنا بات رکھیں گے اومر بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سچیتا ینگ انڈیا اگینس این آر سی این پی آر سی اے کو بدھائی کہ جنہوں نے اس مارچ کا ایوجن کیا اور آپ تمام لوگ جو آج یہاں موجود ہیں میں آپ تمام لوگوں کو کرانتکاری استقبال کرتا ہوں آپ کو انقلابی سلام پیش کرتا ہوں ریلی کرنی تھی ریلی ہوئی نہیں کیونکہ سننے میں آیا کہ آخری وقت میں پولیس نے پرمیشن کینسل کر دی میرے حساب سے اگر ہم کو ریلی اگر دلی میں کرنی ہو تو پولیس سے پرمیشن لینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس پولیس کے باہر جا کے گولی مارو سالوں کو نعرہ لگا دیجئے دلی پولیس آپ کو پرمیشن دے دے گی جو لوگ کھلے آم دنگا بھڑکانے والے نعرے لگا رہے ہیں جو لوگ کھلے آم دنگا بھڑکانے والے بھاشن دے رہے ہیں ان پہ کوئی کاروائی نہیں کری جا رہی لیکن جو لوگ امن چین انصاف حق ادھکار اور نرسی انپی آر اور سی اے کے خلاف بات کر رہے ہیں ان پہ کاروائی کری جا رہی ہیں ان کو جے لوگ اندر بند کیا جا رہے ہیں ان کے لوگوں کو ڈیٹین کیا جا رہے ہیں اور یہ آج اس سرکار کے اصلی چہرے کو دکھاتی ہے کوئی بات نہیں سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا تو اگر ظلم کو یاد رکھا جائے گا تو یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ ظلم کے دور میں بھی بہت لوگ تھے جو پیار اور بھائی چہرے کی بات کرتے تھے آج میں سلام پیش کرتا ہوں پریم کان بھگیل کو بہت لوگ آپ نے سنا ہوگا شاید نام سے نہ جانتے ہو آپ لوگ لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ اس انسان کو نام سے جانے یہ وہ انسان ہے جب ابھی کچھ دنوں پہلے دلی میں مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی تھی اور ایک مسلمان کے گھر میں آگ لگا دی تو پریم کان بھگیل اس گھر میں کود کے آگ کے اندر جا کے وہاں چھے مسلمان اپنے جو نیبر سے ان کی جان بچائی وہ ستر پتیشت جل گئے ہیں لیکن میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی جان پہ کھیل کے انہوں نے وہاں مسلمانوں کی جان بچائی میں سلام پیش کرتا ہوں ان گردواروں کو اور میں سلام پیش کرتا ہوں پورے سکھ سمدھائے کو کہ جس طریقے سے پچھلے کچھ مہینوں میں انہوں نے پیار کا پھلکل ایک ایک اگزمپل پیش کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کیسی بھی ناانصافی ہو جائے چاہے روہنگیاں کے ساتھ ہو چاہے کشمیریوں کے ساتھ ہو چاہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو اگر ایک سمدھائے ہیں جو بلکل سیدھا کھا رہا ہے وہ سکھ سمدھائے ہیں پچھلے کچھ دلوں میں جب دلی کو جلانے کی کوشش کری تو وہ لوگ بھی شامل تھے یہ کچھ لوگ ہیں ان کی کوشش رہے گی دلی کو جلانے کی دلی کو باٹنے کی دیش کو جلانے کی دیش کو باٹنے کی اور جتنی خبریں سامنے آئی ہیں جو دردناک داستہ سامنے آئے ہیں اس کے بعد صحیح میں بولنے کو کچھ رہ نہیں جاتا جب آپ خبریں سنیں کہ ایک باپ اپنے دو نوجوان بچوں کا جنازہ لے کے جا رہا ہے جب آپ خبریں سنیں کہ ایک پچیاسی سال کی دادی اس کے گھر کے اندر آگ لگا دی اور وہ بھاگ نہیں سکتی تو اس کی جل کے موت ہو گئی جب خبریں ملیں کہ دلی کی نالیوں میں وہ لوٹیز جلی کی نالیوں میں لاشیں مل رہی ہیں جب خبریں ملیں انکت کی وہ آئی بی کا افسر جس کو کئی باری چاخو مار دیا تو ان خبریں سننے کے بعد بھاشن دینے کا کچھ رہ نہیں جاتا الفاظ نہیں ہیں جو اتنی بربریت کو بیان کر سکیں آج یہ کام کس نے کیا کل سے اگر میڈیا کو دیکھیں تو میڈیا کوشش کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے میں نے کیا سترہ فروری کا میرا مہراش کا دیاوا ایک بھاشن جس میں میں نے بولا اور وہ بات مجھے دورانے میں کوئی کترائی نہیں ہے میں نے بولا کہ جب ڈاللڈ ٹرپ ہندوستان آئیں گے تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہندوستان کے اندر مہاتمہ گاندی کے اصولوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں میں پھر سے بولتا ہوں آج ہمارے دیش کے اندر جب دیش میں گولی مارو گولی مارو چلا چلا کے بولتے ہیں جب اس ڈلی میں جس ڈلی میں مہاتمہ گاندی نے اپنی آخری اپواس ہندو مسلم ایک تاک نہیں رکھا جب اس ڈلی کو جلائے جا رہا ہے تو میں پھر سے بولتا ہوں اور اس بات میں مجھے کوئی کوئی رگریٹ نہیں ہے یہ بات بولنے کا اگر سرکار دیش کو باتنے کا کام کرے گی تو ہم مہاتمہ گاندی کے اصولوں کو بچانے کا اور اس دیش کو جوڑنے کا کام کریں گے یہ بات میں نے بولی تو یہ بات دکھا کے کہ یہاں میں نے بولا کہ جب ڈالر ٹرمپ آئے گا تو ہم سرکو پہ آئیں گے سرکو پہ آنا ہمارا سمویدانک ادھکار ہے سیئے غیر سمویدانک ہے ہم سمویدان کو بچانے کیلئے لڑ رہے ہیں اسی لئے جو ہم سڑکو پہ آتے ہیں تو سمویدان کا دائرہ ہم کبھی پار نہیں کرتے سمویدان کا دائرہ کون لوگ پار کرتے ہیں جو کھلے ہم بول رہے ہیں گولی مارو گولی مارو ہمت ہے وہ Z News Republic TV ٹائمز داؤ ہمت ہے تو چلاو جرہا نور آتھا گروہ پہ ایک پرائم ٹائم ہمت ہے تو چلاو کپل مشنا پہ ایک پرائم ٹائم ابھی جب میں آ رہا تھا تو پیچھے Z News والے نے پکڑ دیا بولا آپ کا بیان چاہیے میں نے بولا کہ تم کو ہم لوگ سیریسلی نہیں لیتے تم جاؤ جا کے دو آزار روپے کے نوٹ میں چپ نکالو ہمیں ہماری انصاف کی لڑائی لڑنے دو لیکن یہ دنگا یہ ہنسا یہ گولی مارو کیا دکھاتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ایک چیز دکھاتے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ ہار رہے ہیں اور اس لڑائی میں ہم جیت رہے ہیں شاہین باغ کی دادیاں جیت رہے ہیں ہنسا کی ضرورت کب پڑتی ہے جب وچاروں کے سامنے وچار بچتے نہیں ہیں جب سوالوں کے سامنے جواب بچتے نہیں ہیں جب کوئی ترک بچتے نہیں ہیں جب لوگ ہارنا شروع کر دیتے ہیں تو ستہ کا پریوک کر کے دمن کا گولیوں کا لاکھیوں کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ناترو آم گھوٹ سے نے مہاتمہ گانڈی کو گولی کب ماری جب ماری جب مہاتمہ گانڈی نے یہ سنسٹ کر لیا کہ بٹوارے کے بعد جس راستے پاکستان گیا اس راستے ہندوستان نہیں جائے گا جب مہاتمہ گانڈی نے یہ سنسٹ کیا کہ بھارت کسی ایک دھرم بشش کا دیش نہیں بنے گا بھارت سب کا دیش بنے گا اس بات سے ساور کر اور ناثرام گوٹ سے پگلا چکے تھے سٹیا چکے تھے اور اس لئے گولی ماری وہ گولی ماری ہارنے کے بعد انہوں نے گاندی کو گولی ماری لیکن آپ یہ بات دیکھئے کہ آج بھی دل میں گوٹ سے ہے لیکن زباں پر نرندر کو گاندی کا ہی نام لینا پڑتا ہے اسی طریقے سے پھر سے ہاریں گے سی اے جائے گا این آر سی جائے گا این پی آر جائے گا یہ ہم کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں شداب بیٹھے ہیں ان کو گولی لگی مجھ کو دیر سال پہلے گولی چلانے کی کوشش کری تھی تمہارے تمنچوں سے نہیں ڈرتے جو گولی چلانی ہے چلا لو ہمارے پوروج اور جن سے ہم پرینڈنا لیتے ہیں وہ انگریزی حکومت کے سامنے لڑے تھے آج شاہین باغ کی لڑائی لڑ رہے ہیں کل ہمارے پوروج جلیہ والا باغ میں شہید ہوئے تھے وہاں بھی انگریز گولی چلا رہے تھے انگریز گولی مارو گولی مارو کل وہ لوگ بول رہے تھے جن کی دلالی تمہارے پوروج کرتے تھے جب انگریزوں سے نہیں ڈرے تو تم سے بھی نہیں ڈریں گے جب گوروں سے لڑے تھے تو چوروں سے بھی لڑیں گے ان گوروں کی دلالوں سے بھی لڑیں گے ایک آخری بات بول کہ میں اپنی بات ختم کروں گا یہ NPR کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے بولا اسام کا ایکزامپل دیکھ کے کہ تانہ شاہ کے جائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے لیکن اب جو NRC ہونے والا ہے وہ اسام کے NRC سے زیادہ خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ یہ NRC NPR کے ذریعے ہونے والا ہے آج کل نریندر موڈی بولتے ہیں کہ NRC کا کوئی ذکری نہیں ہوا یہاں تک بولا کہ ہم نے پانچ سال میں ذکری نہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا ہم نے پردان منتری چناتا یا جھوٹ بولنے کی فیکٹری چنی تھی لیکن وہ آج کیوں بول رہے ہیں کیونکہ NRC کا ذکر کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے ان کے پاس NRC کا چھوٹا ریچارج اور اسے زیادہ خطرناک ریچارج NPR آ گیا ہے وہ کاغذ نہیں مانگنے آئیں گے ایک اپریل کو جب NPR شروع ہونے والا ہے وہ کچھ سوال پوچھنے آئیں گے وہ اپنا کاغذ لے کر آئیں گے چھے ساتھ سوال آپ کے گھروں میں لے کر آئیں گے اور ان سوالوں کے آدھار پہ اپنے دفتر میں جا کے ڈاؤٹفل سٹیزن کی ایک لس بنائیں گے کچھ سرکاری افسر پیسلدار ان لوگوں کو یہ عدھکار دیا جائے گا کہ آپ جائیے جا کے جو لسٹ ناغرکوں کی بنائیں گے اس لسٹ میں کسی کے نام کے آگے بھی آپ ڈاؤٹفل سندگد لکھ سکتے ہیں کیا آدھار ہوگا ناغرکتہ قانون میں کوئی آدھار نہیں ہے مطلب من مرضی سے اگر وہ افسر میرا دشمن ہے تو میرے نام کیا کے ڈی لکھ دے گا اگر وہ افسر کسی سرکار کے کسی پولٹیکل پارٹی کے اشارے پہ کام کر رہا ہے تو وہ میرے نام کیا کے ڈی لکھ دے گا مطلب سو لوگوں کا اگر اس نے سوال پوچھ کر آیا تو وہ اپنی مرضی سے چار پانچ چھے لوگوں کے نام کیا کے ڈی لکھ دے گا چار پانچ چھے لوگوں کو سگریگیٹ کیا جائے گا آئیسولیٹ کیا جائے گا اور ان لوگوں سے کاغذ منگوائی جائیں گے ہو سکتا ہے صرف مسلمان نہ ہو اور مجھے لگتا ہے صرف مسلمان نہیں ہوں گے وہ پانچ چھے لوگ سو میں سے جن سے کاغذ منگوائی جائیں گے سرکار کے پاس ہم تمام لوگوں کا ڈیٹا ہے الگ الگ ذریعوں سے ڈیٹا ہے سرکار جانتی ہے ہم لوگ کیا سوچتے ہیں سرکار جانتی ہے ہم لوگ کدھر ووٹ کرتے ہیں ہم ہندووں مسلمانوں سیکھوں عیسائیوں سرکار کے پاس already یہ سارا ڈیٹا ہے امریکہ کے چناؤں میں ڈاللڈ ٹرم نے 2016 میں ایسے ڈیٹا کا استعمال کیا تھا ووٹ بدلنے کے لئے اگر سرکار کے پاس یہ سارا ڈیٹا already ہے artificial intelligence سے تو وہ جانتے ہیں ہم نریندر موڈی کو پسند کرتے ہیں یا نا پسند کرتے ہیں جب امیت شاہ بولتے ہیں کہ ہم پچاس سال تک راج کریں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ویروہ دی جو ہیں وہ کسی بھی دھرم سے آتے ہو ہم ان سے ان کی ناغرکتہ چھینے لیں گے NPR کے ذریعے لوگوں کو آئیسولیٹ کر کے ٹارگٹ کر کے یہی کام کیا جائے گا اس لئے ضروری ہے جب NPR ایک اپریل جو شروع ہو تو ہم NPR کے افسروں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں اپنے علاقوں کے باہر بورڈ لگا دیجئے نورمل علاقوں کے باہر بورڈ لگا رہتا ہے کہ اس علاقے میں آپ کا سواگت ہے اپنے علاقے کے باہر جا کے بورڈ لگا دیجئے یہ علاقہ سمویدھان ماننے والے لوگوں کا علاقہ ہے یہ علاقہ امن پسند لوگوں کا علاقہ ہے اور اس علاقے میں NPR کے افسروں کا سواگت نہیں ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں کب تک ویروت کرو گے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں جب تک NRC NPR CIE واپس نہیں جاتا ہم جب تک ویروت کریں گے تم یہ دنگا کڑا کے ہم کو ڈرا نہیں سکتے ہو ایک شیئر ہے کہ سامان تو گیا ہی تھا وہ میرا گھر بھی لے گیا اس بار جو دنگا ہوا وہ دل میں بیٹھا ڈر بھی لے گیا آپ کے ظلم نے آپ نے سب کچھ کر لیا ہے لائبری کے اندر گس کے مارا جینیو کے اندر گنڈے بھیچ کے مارا ڈلی میں وہاں دنگا کرا کے مارا آپ نے سب کچھ کر لیا ہے اب ہمارے پاس کوئی ہارنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے جیتنے کے لیے ہمارے پاس پوری دنیا ہے جیت ہماری ہوگی گوٹ سے وادیوں کی ہار ہوگی بہت بہت شکریہ انقلاب زندہ باد